ہیلو سٹوڈینٹس ٹیوٹر پیلس چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میرا نام محمد شان حیدر ہے آج ہم ایک نئی ویڈیو میں گیسز کو ڈسکس کریں گے کہ گیشیس سٹیٹ ہوتی کیا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں سٹیٹس آف میٹر کو سمجھنا ہوگا کیونکہ ہمارا سٹیٹس آف میٹر کیسے اس لئے کا فرسٹ لیکچر ہے یہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سٹیٹس آف میٹر ہوتی کیا ہیں اگر آپ کو پتا ہو کہ سٹیٹس آف میٹر تین طرح کی ہوتی ہیں سالیڈ لیکوڈ اور گیس ٹھیک ہے اب سالیڈ اور لیکوڈ گیس میں کیا ہوگا کہ جیسے آپ کے پاس ایک یہ ہے یعنی یہ کنٹینر ہے اس کے اندر والی کی وجہ ہیں اس طرح سے ٹائٹلی اس کے اندر پیکڈ ہیں تو یہ والی جو سٹیٹ ہوگی جس کے اندر والی کیوز اس طریقے سے ٹائٹلی پیکڈ ہیں اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کونسا ہے یہ سالیڈ ہے کیونکہ سالیڈ کے اندر جو والی کیوز ہوتے ہیں ان کے درمیان اسپیسز کم ہوتی ہیں یعنی یہ کیا ہوگا یہ سالیڈ ہے پھر دوسرا آپ کے پاس کیا ہے یہ والا یعنی اس میں والی کیوز کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتے ہیں لیکن سالیڈ کے لحاظ سے والی کیوز کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اس پہ ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ لیکن ہے تیسرا ہمارے پاس گیس ہے جس کے مولی کیوز ایک گسرے سے بہت زیادہ فاصلے پہ ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوگا یہ گیس ہوگا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو ہم یہ کہیں گے ٹائٹلی پیکڈ مولی کیوز یعنی اس میں کیا ہوں گے مولی کیوز ایک گسرے کہ ساتھ دلکل ٹائٹلی پیکڈ گھنڈے اب یہ کیا ہوگا گلوزلی پیکڈ مولی کیوز اور یہ کیا ہوگا مولی کیوز آر ویری فار اپارٹ فارم یہ چاہدہ ہے اب یعنی کیا ہوگا اگر مولی کیوز ٹائٹلی پیکڈ ہیں تو سالیڈ اگر لوزلی پیکڈ ہیں تو لیکوڈ اور اگر ویری فار اپارٹ یعنی مولی کیوز کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو پھر کیا ہوں گے یہ زیادہ فاصلہ ہوگا تو گیس جیس مولی کیوز ہوگا یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ جو اسٹیٹس آف میٹر ہوتی ہیں یہ ڈیپینڈ کس پہ کرتی ہیں مولیکل اور ارینجمنٹ کے اوپر اگر مولیکیوز کی ارینجمنٹ ٹائٹلی پیکڈ ہے سالیڈ لوزلی پیکڈ ہے تو لیکوڈ اگر ویل کو لوزلی پیکڈ ہے تو گیسز یعنی اس مولیکیوز کی ارینجمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے ہم اگزمپل لے لیتے ہیں جیسے فار اگزمپل کہ اگر ہم اگزمپل لیں کس کی وارٹر کی اب وارٹر کیا ہے سالیڈ لیکوڈ اور گیس یعنی آئس تینوں فارم میں اگزمپل کر رہے ہیں سالیڈ میں اگر ہو ساری گیس سالیڈ میں ہوگا تو ہم اسے کہیں گے آئس لیکوڈ میں ہوگا تو ہم اس کو وارٹر کہہ دیتے ہیں اور اگر گیس میں ہو تو ہم اسے ویپرز کہتے ہیں اور ان میں ڈیفرنس کیا ہے اگر سالیڈ ہے تو یہ کنڈیشن ہے یعنی ٹائٹلی پیکٹ مالیکیولز ہیں یعنی اگر آئس ہے اگر ہم بات کریں کس کی لیکوڈ کی تو پھر یہ کنڈیشن ہے یعنی جو مالیکیولز ہیں وہ لوسلی پیکٹ ہیں جب وارٹر مالیکیولز ہیں اور اگر ہم وارٹر ویپرز کی بات کریں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ گیسیس مالیکیولز ہیں اچھا اب ہم نے ایک آورویو لے لیا اب یہی وجہ ہے کہ یہ کیونکہ سالیڈ ٹائٹلی پیکٹ ہوتے ہیں ٹائٹلی پیکٹ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو ان کی ایک اسپیسیفک شیپ ہوتی ہے یعنی ہم سالیڈ جو ہیں ان کو کیا کہتے ہیں دیفنیٹ شیپ اینڈ والیم ان کی شیپ اور والیم دیفنیٹ کیوں ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس یہ ایک بارکر ہے بارکر جو ہے اس کی دیفنیٹ شیپ اور والیم کس وجہ سے ہے کیونکہ یہ سالیڈ ہیں اگر ہم لیکویڈ کی بات کریں تو لیکویڈ جو ہوتا ہے یہ کیا ہوگا کہ اس کی دیفنیٹ شیپ تو نہیں ہوتی یعنی ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے ڈیفنیٹ والیم بیٹ نوٹ ڈیفنیٹ شیپ یعنی ان کا والیم تو ڈیفنیٹ نہیں ہوتا لیکن شیپ ڈیفنیٹ ہوتی ہے ساری شیپ ان کی ڈیفنیٹ نہیں ہوتی والیم ڈیفنیٹ ہوتا ہے وہ کیسے کہ یہ جو ہے یہ ہم وال لیٹر تو لیٹر جتنا بھی لیکوڈ لینا چاہے لے سکتے ہیں اگر ہم شیپ کی بات کریں جیسے ہمارے پاس لیکوڈ کے طور پر ہم وارٹر کو لے لیتے ہیں وارٹر کو اگر آپ نے گلاس کے اندر ڈالا تو وہ گلاس کی شیپ ایکوائر کر لے گا اگر آپ نے اسے کیا کیا کہ جب کے اندر ڈالا تو جب کی شیپ ایکوائر کر لے گا اگر آپ اپنے موں کے اندر اسے رکھتے ہیں نیچے یعنی گلے کے ہرک کے اندر سے نہیں اتاعتے تو وہ آپ کے موں کی شیپ اختیار کر لے گا یعنی جو لیکوڈ ہوگا وہ کیا کرے گا کہ جیسے کنٹینر میں اس کو ڈالا جائے گا اس کی شیپ ویسی ہی ہو جائے گی اور جو گیسز ہوتے ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے نائیدر ڈیفنیٹ شیپ نور ڈیفنیٹ ویلیم یعنی ان میں نہ تو ان کی کوئی اسپیسیفک شیپ ہوتی اور نہ ہی اسپیسیفک ویلیم ہوتا ہے یعنی جس کنٹینر میں ڈال دیا جائے یہ کیسے ہو جاتے وہ کیسے آپ کے پاس فور اگزیمپل کہ فائی کیجی کا ایک گیس کا سیلنڈر ہے آپ نے اس کے اندر ون کیجی گیس کو کھل کیا اب کیا ہوگا کہ اس کے جتنے بھی مولیکیوز ہیں اس ون کیجی پورے کے پورے کنٹینر کے اندر پورے کے پورے سیلنڈر کے اندر سپریڈ ہو جائیں گے اپنے ٹو کیجی ڈالا وہ بھی سپریڈ ہوں گے لیکن تھوڑے سے کمپیس ہوں گے اس طرح سے کرتے کراتے کیا ہوگئے کہ آپ فائیو کیجی تک بھی کھل کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں نہ دیفنیٹ شیپ اور نہ دیفنیٹ والیم ہونے کی وجہ سے آپ مرضی کے مطابق اسے کرواتے جاتے ہیں لیکن یہ والی کی ہمیشہ ایک دوسرے سے کافی زیادہ فاصلی پر ہوتے ہیں اور ہر طرف پھیل جاتے ہیں یعنی پرے کے پرے کنٹینر میں پھیل جاتے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ لائٹر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ لائٹر ہے اس وجہ سے کیونکہ ان کے جو مالیکیوز ہیں وہ بہت ہی زیادہ فاصلی پر ہوتے ہیں اور بہت زیادہ فاصلی پر ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری آسانیاں بھی دے دیتے ہیں یعنی ہم ڈسکس کر رہے ہیں گیسز کو اور گیسز کے اندر ہم پہلے کر لیتے پہلی اس کی کرکٹیسٹک جو ہے وہ ہے ایکس پینڈی بیلیٹی ایکسپینڈی بیلیٹی کا مطلب کیا ہے کہ یہ ایکسپینڈ ہو سکتی ہیں یعنی گیسز کیا کرتی ہیں یہ ایزی لی ان کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے وہ کیسے یعنی ان کو ایزی لی ایکسپینڈ کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی اگر ہم اس کو گیسز ہم کی ایکسپینڈی بیلیٹی کی بات کریں تو ہم کیا سکتے ہیں limit less expand ایکسپینڈی بل یعنی ان کو آپ کیا کر سکتے ہیں جتنا ابھی چاہیں ان کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے وہ کیسے فار ایکزمپل آپ نے کیا کیا گیس کو آپ نے فائیو کیجی کے سیلنڈر میں فل کر دیا تو وہ پورے اس میں سپریڈ ہو جائیں گے اگر آپ نے ٹین کیجی کے سیلنڈر میں پورے سپریڈ ہو جائیں گے یعنی ان کے مالیکیورز جہاں وہ کیا کرتے ہیں وہ ہمیشہ جتنا بھی ان کو ایکسپینڈ کیا جائے سکے اتنا ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے پاس یہ کنٹینر ہے جس پہ آپ نے ایک موویبل کسٹن لگا ہے یہاں سے آپ نے اس کو شیٹ پروائیڈ کی اب کیا ہوا کہ جب والی کی اس حرکت میں جائیں گے ہونے کے بعد اب یہ یہ تک بھی ایکسپینڈ ہو سکتے ہیں جب کے لیکوڈ اور سالیڈ بھی ایکسپینشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس میں بس تھوڑی سی ایکسپینشن ہوتی ہے تو یعنی ہم یہ کہا سکتے ہیں کہ یہ پورے کے پورے کنٹینر کی جو اسپیس ہے کمپریسی بیلیٹی یعنی جو گیسز ہوتی ہیں ان کو ہم والیکیوز میں فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ایکسپینڈ ہو جاتے کیونکہ ان کے پاس اسپیس ہوتی ہے کہ یہ ایکسپینڈ ہو سکتے اور دوسرا یہ کیا ہو سکتی ہیں یہ کمپریس بھی ایکسپینڈ ہو سکتی ہیں یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم یعنی ان شورٹ میں کیا لکھ جاتے ہوں can be compressed easily by applying pressure کہ جتنا pressure apply کرتے جائیں گے ان کی جو compressibility جو ہے مولیکیوز میں فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو easily compress بھی کیا جا سکتا ہے جیسے پہلے یہ اے پہ تھا آپ نے اوپر سے pressure apply کیا یہ یہ یہاں پر بی پہ آگیا اب کیونکہ ان کے اندر compressibility زیادہ ہوتی ہے آپ چاہیں تو اس کو اور نیچے تک compress کر سکتے ہیں سی پہ بھی لے کے آ سکتے ہیں یعنی اے سے بی سے آپ سی پہ لے کے آجا سکتے ہیں بھائی applying pressure کیوں pressure جب آپ apply کریں گے تو pressure apply کرنے پہ کیا ہوگا کہ یہ easily compress ہو جاتے ہیں گیسز کی تیسری characteristic ہمارے پاس جو ہے diffusibility 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 کیا ہوتا ہے intermixing of molecules molecules کا ایک دوسرے کے ساتھ intermix ہونا اگر ہم اس intermix کی example لیں تو اس کی سب سے پہلی example تو ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جیسے cooking aromas ہوتے ہیں یعنی آپ نے کچھن میں آپ کے کھانا تیار ہو رہا ہے اب اس کھانے کی جو خوشبو ہے وہ آپ کے دوسرے کمرے میں بھی محسوس ہوتی ہے کس وجہ سے محسوس ہوتی ہے کیونکہ آپ کی کھانے کی خوشبو ہوتی ہے وہ air کے ساتھ mix ہو جاتی ہے مالی کے نتیجے میں آپ تک خوشبو پہنچتی ہے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کی کچن میں کی بن رہا ہے یا اس کے لابہ آپ اس کی دوسری example کی لے سکتے ہیں جیسے آپ نے پرفیوم کی بٹل کا بٹن پریس کیا تو پرفیوم کے اور ایر کے مالیکیولز ایک ساتھ انٹر mix ہوگئے یعنی diffusion ہوگئی ان کے مالیکیولز کی انٹر mixing کا مطلب ہے تو جب diffusion ہوگی تو اس diffusion کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پورے کامرہ خوشبو سے ماتر ہو جاتا ہے یہ کیا ہے اس کی second example ہے کس کی diffusibility کی اچھا اب جب ہمیں یہ diffusibility بھی سمجھ آگیا ہے یعنی اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ تیسرا ہمارے پاس ایک اور جو crack plastic اس کی بنتی ہے وہ ہے crack plastic number 4 جو ہے pressure 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 کیا ہے کہ ہمیں پتا ہے جب جیسے آپ کے پاس یہ ایک container ہے اس container کے اندر یہ molecules ہیں یہ سب طرف move کر رہے ہوتی جب یہ molecules سب طرف move کرتے ہیں تو اب move کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب یہ container کی walls سے ٹکراتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ یا containers کی walls کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو اس کے نتیجے میں pressure create ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ gases کے molecules کیونکہ ایک دوسرے سے فاصل بھی ہوتے ہیں تو یہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہو گا کہ جب آپ نے کیا کیا ایک container کے اندر ایک gas کو بنگ کیا آپ نے کیا اس کی pressure کو increase کر دیا یعنی جیسے یہ ہی پریشر والی کی pressure increase ہوا جو پریشر increase ہوا تو جو molecules ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جب ہوتی ہے جتنا آپ چاہیں کہ اس کو expand کر سکتے ہیں دوسرا compressibility ہوتی ہے ان کو easily compress بھی کیا جا سکتا ہے اور تیسرا کیا ہوتا ہے diffusibility ہوتی ہے کہ molecules ایک دوسرے کے ساتھ intermix ہوتے ہیں تو pressure ہوتا ہے کہ جب یہ دوسرے کے ساتھ یا container کے walls کے ساتھ پریشر دے کم پیس کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ کیا کرتے ہیں کیا پریشر بھی ہیٹ بھی کرتے ہیں اچھا اب جو gas ہے gas کو سمجھ لیں کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہوتے ہیں gas loss ہم جو basic gas loss ہیں اب ان کو discuss کریں گے اگر ہم جس gas loss کی بات کریں تو guess کریں کہ وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں وائز لاؤ ٹھیک ہے یعنی نمبر ون کیا ہوگا وائز لاؤ وائز لاؤ وائز لو ہے چارز لو ہے اے وہ گارڈ لو ہے سب سے پہلے ہم وائز لو کو لیتے ہیں اچھا وائز لو جو ہے یہ اس نے کیا کہا تھا اس نے یہ کہا تھا at constant temperature the volume of fixed mass of gas is inversely proportional to the pressure یعنی اس نے بائز نہیں کیا کہا تھا کہ یہ جو gas اگر آپ کے پاس جو بھی gas دی ہوئی ہے اس کا جو pressure ہوگا وہ volume کے inversely proportional ہوگا اچھا volume کے inversely proportional کا مطلب کیا ہے یعنی کی increase ہو رہی ہے تو دوسری degrees ہوگی تو inverse relation میں یہ ہے کہ یعنی یعنی اگر اگر نے pressure بڑھا ہے تو volume کم ہو جائے گا یعنی اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ جیسے for example یہ جو container ہے اس پہ آپ نے pressure apply کیا اوپر سے پر پر اپلائی کریں گے تو اس کا volume اگر یہ v1 تھا تو ویڈ میں یہ decrease ہو جائے گا یعنی volume اس کا کم ہو جائے گا اور اگر آپ pressure کو کم کرتے ہیں تو volume increase ہو جائے گا یعنی opposite ہے ایک دوسرے کا inversely professional کا مطلب یہ ہے for example ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بارے پاس ایک gas ہے جس کی for example ہم کیا کرتے ہیں کہ gas heat کرنے سے پہلے pressure اور volume دیتے ہیں پھر heat کرنے کے بعد پیشر اور volume دیں گے تو یہ کیا ہوگا initial p1 اور v1 is equal to k ہو جائے گا یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ initial میں اگر gas پیشر p1 اور volume v1 ہو تو constant equal ہوگا اور پھر کیا ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے اس کو heat تو نہیں کریں گے کیونکہ یہ constant temperature ہے یا اس کے بعد آپ نے کیا کیا اس reaction کو دوبارہ سے check کیا دو اس وقت اس کا pressure p2 وی to وی to equal ہوں تو ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان دونوں equations کو اور اس equation کو equate کریں گے تو یہ ہو جائے گی p1 v1 is equal to p2 v2 کے equal ہو جائے گا یہ ہمارا کیا تھا یہ تھا wise law اب ہم بات کرتے ہیں charge law کی charge law کیا ہے charge law یہ اس میں کیا ہو گا اس کے اندر پیشر کو constant رکھا تھا at constant temperature رکھا تھا تو یہاں پی constant pressure ہو جائے گا the volume of fixed mass of gas is directly on constant ہو جائے گا اگر ہم اس کے درمیان اور temperature اور volume کے درمیان اگر آپ graph بناتے ہیں تو یہ جو graph ہو گا یہ straight line بنے گا کیوں کیونکہ direct relation ہے direct relation کا مطلب کیا ہے جتنا temperature دیتے جائیں expansion اتنی زیادہ ہوتی جائے یعنی آپ نے اگر کنٹینر ہے اس کو اپنی heat کیا جتنا آپ temperature دیں گے اتنا ہی اس کا pressure volume increase ہوتا جائے گا اب یہ direct relation ہے تو اس کا کیا ہوگا اگر B4 heating اگر volume V1 ہے اور temperature T1 ہے تو یہ constant کے equal ہوگا اور تھوڑی دیر کے بعد اگر rate کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بنے گا V1 upon T1 is equal to V2 upon T2 یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ relation آ جائے گا اچھا اب اگر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں یعنی اگر ہم کیا کریں combining وائلز and چارلز رو اگر کیونکہ ہمیں یہ پتہ V proportional to 1 upon P ہے یہ ہے V proportional to T یہ اگر اگر ہم ختم کریں تو V is equal to K T اور upon P P کو ادھر شفٹ کر دیں تو یہ اس کو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں یہ ہو جائے گا PV upon T is equal to constant اس کی بھی اگر ہم initial اور final condition لیتے ہیں یعنی P1 V1 upon T1 is equal to K یا P2 V2 upon T2 is equal to K تو یہ ہو جائے P1 V1 یہ اس طرح سے ہمارے پاس ہو جائے گا یعنی اب کیا ہو گیا کہ آپ کو wise law بھی سمجھ آگیا اب ہمارے پاس آخری law بچہ ہے جسے ہم کہتے ہیں Avogadro law یعنی اب ہم نے کس کو discuss کر لیا اگر ہم اس کے parameters کی بات کریں ہم نے temperature کو بھی discuss کر temperature and pressure the volume of given mass of given لکھنے یا fixed mass of gas is directly proportional to the number of moles یہ جو to the number of moles ہے اس کو to the number of molecules بھی کہہ سکتے ہیں اگر ہم اس کو بھی mathematical لی لکھیں mathematical لی اگر ہم اس کو بھی لکھ تو یہ بنے گا v proportional to n اب proportionality کو ہٹا کے constant k لگا دیں اور n لگا دیں تو یہ ہو جائے گا v upon n is equal to k اگر ہم یہاں پہ بھی initial or final condition use کریں v upon n 1 is equal to constant کر دیں یا v 2 upon n 2 is equal to constant کر دیں تو ان کا جو relation ہمارے پاس بنے گا v1 upon n is equal to v2 upon n 2 ہو جائے گا اچھا اب یعنی آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو دو میں سے کوئی ایک volume دیا ہو اور number of moles دیا ہو تو آپ اس کو use کر کے نکال سکتے ہیں اب ان کے درمیان اگر ہم graph direct relation ہونے کی بجا سے یہ بھی ایک straight line graph بنے گا اچھا اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم تینوں loss کو combine کریں وائل سلو چار سلو اور ابو گارڈر سلو کو تو پھر کیا ہوگا یعنی ہم کیا کرتے ہیں combine وائل سلو چار سلو and above gourd rose log تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس کیا بنے گا volume is inversely proportional to pressure volume is directly proportional to temperature volume is directly proportional to the number of moles یہ ہے اب ان کو combine کریں تو یہ proportional to and t upon p ہو جائے گا constant لے لیں k nt upon p to y ho جائے gà p v upon nt is equal to constant اس کو بھی اگر ہم p1 v1 upon n1 t1 یعنی initial condition اور final condition apply کریں p2 v2 upon n2 t2 is equal to constant کریں دونوں کو combine کریں گے p1 v1 upon n1 t1 is equal to p2 v2 upon n2 t2 اب کیا ہو گیا اب آپ کے پاس یہ relation بن گیا اب آپ کے علاوہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو وائز law چاس law کو combine الگ لگ کر کے کیا تھا تو یعنی آپ نے جو numerical کرنے ہیں وہ کون کون سے کرنے ہیں کس کس فارمولے کو use کر کے کرنے ہیں سب سے پہلے آپ نے جو فارمولہ use کرنا ہے آپ کا assignment ہے پہلا آپ نے P1 V1 is equal to P2 V2 اس میں کیا ہے کہ اگر ہمیں ایک value نہ دی ہو باقی 3 values دی ہوں تو ہم use کر سکتے ہیں دوسرا V1 upon T1 is equal to V2 upon T2 تیسرا آپ نے جو use کرنا ہے وہ P1 V1 upon T1 is equal to V2 upon N2 پانچ ہوں آپ نے جو کرنا ہے یہ کرنا ہے آپ P1 V1 upon N1 T1 is equal to P2 V2 upon N2 T2 یعنی یہ جو 5 formula جو ہے ان کو use کر کے آپ نے 5 5 question بنانے ہے ان questions کو آپ کس ebook سے بھی دیکھ سکتے ہیں internet سے بھی search کر سکتے matter کی physics کی book میں مل جائے گا inter کی آپ chemistry میں اور physics میں دونوں میں مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ BS بحال کی book دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو اس سے related کافی سارے questions مل جائیں گے ان کو آپ نے solve کرنا ہے جب آپ اس کو solve کریں گے تو آپ کو completely طور پر clear ہو جائے گا اور next جو ہماری ویڈیو ہوگی اس میں ہم general gas equation کو discuss کریں گے جنرل gas equation سے related کچھ problems کو solve کریں گے اور اس کے علاوہ ideal gas equation کو discuss کریں گے اور آج کا topic جو ہے وہ ہم یہی ختم کرتے ہیں جس میں جنرل gas کو discuss کیا جس میں ہم نے وائز law چارز law کو discuss کیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے related problems کو solve کرنا ہے اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ سے یہ numerical problem solve نہیں ہو رہے تو آپ میرے کومنٹ میں بتائیں پھر میں کوشش کروں گا کہ ایک اور ویڈیو آپ کی on numerical سے related بنا دیں thank you so much اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ